موسیقی سایا اسوسییشن آف پرسن ویڈ ڈیسیبیلٹیز ایک ایسا غیر منافع بخش ادارہ ہے جس کا مقصد یہ آگاہی کروانا ہے کہ معذور افراد اس معاشرے میں اپنی زندگی بہتر انداز میں اور خودداری کے ساتھ کیسے گزار سکتے ہیں اور اسے گزارنے کے لیے ان معذور افراد نے خود کے لیے کیا کرنا ہے اور ساتھ ہی معاشرے نے ان کا ہاتھ کیسے تھامنا ہے تاکہ یہ معاشرے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے آسیم بھائی سے میری ملاقات دو ہزار چھے میں ہوئی جب میں نے اورگنیزیشن کو جوائن کیا اور مجھے ان کے بارے میں پتا چلا کہ وہ ان کی ڈیسیبیلٹی کیا ہے اور وہ کیسے اپنی زندگی کو جو ہے وہ گزار رہی ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی جو ڈیسیبیلٹی ہے وہ پولیو ہے اور پولیو کے ساتھ انہوں نے اپنی لائف کو کیسے منیج کیا کیسے اس مومنٹ میں کام کرنا سٹارٹ کیا اور اس ڈیسیبیلٹی کے ساتھ انہوں نے زندگی کی ہر خوشی کو حاصل کیا گو کہ انہیں شروع میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ایڈیوکیشن حاصل کرنے میں جوب حاصل کرنے میں اپنی لائف کو ایک وے پہلانے میں انہیں بہت ٹائم لگا لیکن انہوں نے اپنی ڈیسیبیلٹی کو آن کر لیا اور اس ڈیسیبیلٹی کے ساتھ اپنی لائف کو گزارنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں ان کے نصیب میں لکھ دیں پریشانیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آسم زفر زندگی میں آگے بڑھتے گئے نہ صرف اپنی تعلیم جاری رکھی بلکہ کھیلوں میں بھی حصہ لیا بلکہ جابان کی ویلچر میراثن میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے سونے کا دمغہ بھی حاصل کیا لیکن اپنی پریشانیوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے ان کی زندگی کا حاصل یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی زندگی معذوروں کی فلاح و بہبود کے نام کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سایہ کو 2009 میں لاؤنج کیا تھا جو کہ ایک ریجسٹرڈ نون پروفٹ اورگنیزیشن ہے جو کہ سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ سے ریجسٹرڈ ہے سایہ اس کو ہم از ای ڈی پیو کہتے ہیں ڈیسیبل پرسنز اورگنیزیشن جہاں پہ ڈیفرنٹ ڈیسیبلیٹی کے لوگ نہ صرف اپنے لئے بلکہ دوسرے اپنے جیسے دوسرے جیسے لوگوں کے حقوق کے لئے کام کرتے ہیں سایہ کو بنانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جو ہماری پندرہ فیصد معذور افراد کی آبادی ہے جن کی ویزیبلیٹی نہیں ہے جو اپنے گھروں میں آئیسولیشن میں رہ رہے ہیں ان کے پاس آویرنس نہیں ہے ان کو نالج نہیں ہے ان کے پاس ڈیریکشن نہیں ہے موٹیویشن نہیں ہے اس وجہ سے ان کی ویزیبلیٹی کام ہے تو سایہ کو بنانے کا ایک مقصد یہ تھا کہ اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے ایسے لوگوں کو گھر سے باہر نکالا جائے ان کو موٹیویٹ کیا جائے ان کو امپاور کیا جائے ان کی کپیسٹی کو بل کیا جائے ترہو ڈیفرنٹ ٹریننگز اور کانسلک سیشن کے ساتھ تاکہ وہ یہ جان سکیں اور سیکھ سکیں کہ معذوری کے ساتھ جو ہے وہ زندگی کیسے گزارنی ہے ڈگنیٹی کے ساتھ اور وہ سوسائیٹی میں کس طرح سے کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو کس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں اگر کسی وجہ سے ڈیسیبیلیٹی ہو جاتی ہے تو موسٹلی لوگ یہی سمجھتے ہیں اور ان کو امپریشن بھی یہی دیا جاتا ہے کہ تم ساری عمر جو ہے اس بچے کو یہ دوسروں پر بوجھ رہے گا اور یہ کچھ نہیں کر سکتا لیکن ایسا نہیں ہے بہت سارے لوگ ڈیسیبیلیٹی کے ساتھ بہت اچھا کام کر رہے ہیں نہ صرف اپنے لئے بلکہ اپنے ملک کے لئے تو ہمارا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کو یہاں پر بلائے جائے ان کو سکھایا جائے کہ وہ ایک ایجنٹ آف چینج کے طور پر کس طرح سے کام کر سکتے ہیں اپنے لئے اور اپنے معاشرے میں کس طرح سے کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں جو ڈیفرنٹ ڈیسیبیلیٹیز ہیں ہمارے ہاں معاشرے میں جو گورنمنٹ لیول پر یا پرائیوٹ سیکٹر میں جو ڈیسیبیلیٹی کو کٹیگرائز کیا ہے اس میں چار میجر ڈیسیبیلیٹی ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ فیزیکل ڈیسیبیلیٹی ہے ہیرنگ ایمپیرڈ ہیں ویجولی ایمپیرڈ ہیں اور انڈیلیکچول ڈیسیبیلیٹیز یہ چار قسم کی ڈیسیبیلیٹیز آتی ہیں لیکن اگر آپ فیزیکل ڈیسیبیلیٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی بہت ساری ان کی قسمیں ہیں جس طرح سے مسکلو ڈیسٹروفی ہے یا پولیو ہے سپائنل کورڈ ہے جو روڈ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہو جاتی ہے باز ٹائم اور اس کے علاوہ سی پی ایک ڈیسیبیلیٹی ہے اس طرح سے بہت ساری اقسام ہے ہر ڈیسیبیلیٹی کی لیکن ہمارے پرابلم یہ ہے کہ ڈیسیبیلیٹی بیسیکلی جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان کے اندر ہوتی ہے لیکن میرا ذاتی طور پر یہ خیال ہے اور یہ میری لرننگ بھی یہ ہے کہ انسان کے اندر معذوری نہیں ہوتی معاشرے کے اندر ڈیسیبیلیٹی ہوتی ہے جو انسان کو ڈیسیبل بناتے ہیں انوائرمنٹ جو ہے وہ انسان کو ڈیسیبل بناتا ہے کسی دوسرے ملک میں جانے کا اگر آپ کو اتفاق ہو تو آپ دیکھیں کہ وہاں کے جو ڈیسیبل لوگ ہیں ان کے لیے پبلک ٹائلٹس بھی موجود ہیں وہاں پر ٹرانسپورٹیشن سسٹم ان کا ایکسیسیبل ہے ٹرین جو ہیں وہ ان کی ایکسیسیبل ہیں اس کے علاوہ شاپنگ مال ان کی ایکسیسیبل ہیں ان کی سکول یونیورسٹیز کالیجز وغیرہ وہ ایکسیسیبل ہیں تو وہاں پہ وہ ایک عام انسان کی طرح ڈیگنیٹی کی ساتھ ہر جگہ پہ ان کی ایکسیس ہے لیکن پاکستان میں انفورشنٹی اویرنس نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ہاں لوگوں کو اویرنس نہیں ہے اور اسے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس ابھی تک کوئی اتھنٹک سٹیٹسٹک نہیں ہے کہ پاکستان میں پرسن ویڈیسیبلیٹی کی تعداد کتنی ہے کیونکہ ابھی تک ہمارے ہاں کوئی سروے نہیں ہوا ڈیگنیٹی کے مطابق جو ڈیسیبلیٹی ہے وہ پندرہ فیصد سے زیادہ آئے میرے خیال میں بیریئرز اگر معاشرے میں جو موجود ہیں اگر چار قسم کے بیریئرز ہیں اگر ہم ان کو ریموف کر دیں تو کوئی بھی انسان کسی بھی ڈیسیبلیٹی کے ساتھ بالکل عام نون ڈیسیبل کی طرح سوسائٹی میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے نہ صرف پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے بلکہ کانٹریبیوٹ بھی کر سکتا ہے اور اپنے لیے کوئی روزگار جو ہے وہ بھی تلاش کر سکتا ہے فیزیکل جو ہے سب سے پہلے جو ہے انوائرمنٹل بیریئرز ہیں یہ بہت ہیں کہ آپ کے سراؤنڈنگ میں جتنا بھی انوائرمنٹ ہے وہ ایکسیسیبل ہونا چاہیے اس کے بعد اٹیچیوٹنل بیریئرز ہیں کہ آپ کا معاشر تاہی جو رویہ ہے لوگوں کا کیونکہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں ایک عام سے ہے وہ اپنی طور پر ان کے دل میں ہمدردی ہوتی ہے پسندر ڈیسیبلیٹی کے لیے لیکن چونکہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر بنایا سب انسان برابر ہیں تو میرا خیال کسی میں کوئی فرق موجود نہیں ہے لیکن ایک ہمدردی کا رویہ ایک سمپتھٹک اٹیچوٹ جو ہے وہ بھی جو ہے ایک بڑا بیریئر ہے اس کے بعد انسٹوشنل بیریئرز ہیں کمیونکیشنل بیریئرز ہیں ہمارے وہ دوست جو سن نہیں سکتے بول نہیں سکتے آپ دیکھیں کہ اگر وہ کسی ڈاکٹرز کے پاس اس کو جانا ہے اپنے علاج کے لیے تو وہ کس طرح سے کمیونکیٹ کرے گا وہ کس طرح سے بتائے گا کہ اس کو کیا پرابلم ہے ہمارے ہاں انٹرپریٹر نہیں ہے یہاں سائن لینگویٹ عام لوگوں کو اتنی نہیں آتی ہے تو یہ چار پانچ قسم کے جو بیریئرز ہیں ان کو اگر ہم ریموو کر دیں تو پسند ویڈیسیبلیٹی جو ہے وہ عام لوگوں کی طرح سوسائٹی میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ڈیسیبلیٹی ایک آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈیفرنٹ لائف سٹائل ہے زندگی گزارنے کا ڈیفرنٹ طریقہ ہے اگر آپ اپنے پاؤں سے گاڑی چلاتے ہیں تو میں اپنے ہاتھ سے گاڑی چلاتا ہوں آپ باقی کے کام جو اپنے پاؤں پر چل کے کرتے ہیں تو میں اپنے کام جو ہے وہ ویلچئر پر کرتا ہوں سائیہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ایریاز میں کام کر رہی ہے سب سے پہلے جو ہمارا فوکس ہے وہ انڈیپرنٹ لیونگ پہ ہے اور انڈیپرنٹ لیونگ ایک کلاوسفی ہے جو کہ امریکہ سے سٹارٹ ہوئی اور پھر جپان میں اور پھر سنٹرل ایشیا میں اور پاکستان میں بھی آئی اور ہم پاکستان سے بہت سارے لوگ جو ہیں ڈیفرنٹ کنٹری سے اس پہ ٹریننگ لے چکے ہیں میں نے خود اس پہ سٹیڈی کی ہے ٹریننگ لیے جپان سے انڈیپرنٹ لیونگ میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ جو پسند بھی ڈیسیبیلیٹی ہیں وہ ڈیسیبیلیٹی کے ساتھ چاہے اس کی کوئی بھی ڈیسیبیلیٹی ہو وہ اپنی ڈیسیبیلیٹی کے ساتھ لائف وہ کیسے مانج کر سکتے ہیں ان کی ویلچر کیس طرح کیونی چاہیے یا وہ ان کا لائف سٹائل کیسا ہونا چاہیے واش روم میں اپنے آپ وہ کیسے مانج کر سکتے ہیں کچن میں وہ اگر کوکنگ کرنا چاہتے ہیں کہ وومن میں ڈیسیبیلیٹی ہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں گاڑی ان کی ہینڈ کنٹرول کیسے ہو سکتی ہے بائیک ان کی ہینڈ کنٹرول کیسے ہو سکتی ہے تو مقصد یہ انڈیپرنڈل لیونگ میں کہ وہ جو ان کا طرز زندگی ہے جو رہن سہین وہ اس طرح کا ہو جائے ان کے جو سراؤنڈنگ کا انوارمنٹ اس رہن سہین کو اس قابل بنا دیا جائے ان کے مطابق انڈیپرنڈل اپنی لائف کو گزار سکیں انڈیپرنڈل میں مختلف قسم کی سرویسز ہیں جس طرح سے پیئر کانسلنگ ہے گروپ کانسلنگ ہے کیریئر کانسلنگ آ جاتی ہے پھر اس کے علاوہ اٹینڈنٹ سرویس ایک بڑی امپورٹن چیز ہے جو کہ ہم پروائیٹ کرتے ہیں اٹینڈنٹ سرویس یہ ہوتا ہے کہ جو سویل ڈیسیبر لوگ ہیں جو اپنا کام خود سے نہیں کر سکتے جن کو ٹوٹی آر اور آر کسی نہ کسی ہلپر کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے معاشرے میں آپ کو بتا اتنے سارے مسائل ہیں تو ایک پسند وی ڈیسیبیلیٹی کے لیے اس کے فیملی میمبر کو اس کے ساتھ بیزی ہونا پڑتا ہے اور ہر ایک اپنی مصروفیات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بعض ٹائم بہت ساری جب پسند وی ڈیسیبیلیٹی جو انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو اٹینڈنٹ جو ہیں وہ ہمارے ٹرینڈ ہوتے ہیں انڈیپینٹ ڈیسیبیلیٹی کی بارے انڈیسیبیلیٹی ہوتی ہے وہ لوگوں کے گھروں میں بھی جاتے ہیں ہمارے سینٹرز میں بھی وہ ان کو پوائیڈ کیا جاتا ہے تاکہ ان کی روز مرہ کے کام ہیں جس طرح سے شاور ہے کھانا کھلانا ہے ٹائلٹنگ ہے شیفٹنگ ہے کپڑے چینج کروانے روز مرہ کے کام جو ہیں وہ ان کو سرویس پوائیڈ کیا جاتی ہے اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ 50% جو برڈن ہے فائملی کا پیرنٹس کا وہ کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو پسند بی ڈیسیبیلیٹیز اس طرح سے میں نے بتایا کہ وہ گھر میں رہتے ہیں جب وہ یہاں پہ آتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کوئی نہ کوئی ان کو سکیلز ہو ہے وہ سکھائی جائے وہ کچھ نہ کچھ سیکھ سکے اگر تھوڑا بہت پڑے لکھے ہیں تو کمپیوٹر سیکھ سکتے ہیں کچھ ٹائپنگ کا کام کر سکتے ہیں ڈیزائننگ کا کام کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ اور کوئی ایسی سکیلز ہے سٹیچنگ کا کام ہے یا موبائل ریپیرنگ کام ہے وہ کر سکیں تاکہ وہ اپنے لئے نان صرف اس کی ذہنی نشونمہ بلکہ جسمانی نشونمانہ کے بلی بہت ضروری ہے تو کوئی بھی انسان بغیر کسی کرائیٹ ایریا کے اگر اس کی ایکسپارٹیز ہیں وہ اس میں ماسٹر ہے اپنی سپورٹ میں تو وہ پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے اور ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کہ پسند ملتا ہے اور سپورٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ دیسپیلیٹی کے لوگوں سے انکی انٹریکشن ہوتی ہے اور بہت سارے لوگوں سے انسپریشن انکو ملتی ہے انکی لرننگ ہوتی ہے ایک دوسرے سے شیئرنگ ہوتی اپنے پرابلم کے بارے میں اور ایک اپنے ایریاز میں واپس جاتے ہیں اور وہ وہ پہ بھی جا کے کوشش کرتے ہیں کہ پرسن بیٹیسیبیلیٹی کے لیے کچھ کام کیا جائے انکی حقوق کے لیے کچھ کام کیا جائے انکی اویرنیس کے لیے کچھ کام کیا جائے پرسن بیٹیسیبیلیٹی نارمل مطلب جو پرسن بیٹیسیبیلیٹی ہوتے ہیں ان کی کرکٹ کے بارے میں سنا ہوگا لیکن یہاں آنے کے بعد جو میں نے ایک اور چیز دیکھی وہ یہ تھی کہ پرسن بیٹیسیبیلیٹی ہیں وہ ویلچیر پہ بیٹھ کے کیسے کرکٹ کھلتے ہیں اور سایا ایسوسییشن ہر سال بہت ہی خوبصورتی سے یہ ایونٹ کھلتے ہیں میرے لئے بڑی ایک نئی چیز تھی ویلچیر پہ بیٹھ کرکٹ کھلنا تو اب ماشاءاللہ میں خود بھی اپنی ٹیم کا ایک حصہ ہوں اور میں خود بھی کھیلتا ہوں ویلچیر کرکٹ اور جو ویلچیر پرسن ویلچیر کی جو کرکٹ ہوتی ان میں صرف یہی پیونیر ملکوں میں سے ہے کہ جنہوں نے ویلچیر کرکٹ پہلی بار انٹریجوز کروائے گرمنٹ کی سپورٹ بھی اس میں رہتی ہے پریویٹ مرٹا نیشنل کمتی بھی اس میں سپورٹ کرتی ہے تو بہت سارے پسند ویلچیبیلیٹی سپورٹ کی وجہ سے بھی انڈرپانڈن ہوئے ہیں گھروں سے باہر نکلیں اور کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کچھ کونٹیبیوٹ کر رہے ہیں ہم لوگ جو ہیں جو اسیسٹیو ڈیوائسز ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں سپورٹ کرنے کی کیونکہ ہمارے ہاں جو ویلچیرز کا کونسیپٹ ہے ہسپٹلائیز ویلچیرز مارکٹ میں آویلیبل ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی پسند ڈیسیبیلیٹی ہے اس کی ڈیسیبیلیٹی کے مطابق ہم لوگ کمیونیٹی کی سپورٹ کے ساتھ کام کرتے تو ہم اپنے لیول پر اپنے وسائل میں رہتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ پسند ڈیسیبیلیٹی کو فری آف کاسٹ ویلچیرز جو ہے ان کو پوبائیٹ کریں تاکہ اٹلیس وہ اپنے گھر سے باہر نکل سکیں ان کی موبیلیٹی جو ہے وہ انکریز ہو سکے سائے کے پیٹ فارم سے ایک بہت بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر سال رمضان مبارک کے مہینے میں ملچر ڈسٹیبیشن کرتے ہیں وہ لوگ جن کے سارے سال ہمارے پاس اپپکیشن آتی ملچر کے لیے ان کو ہم ملچر پروائیڈ کرتے ہیں فری آف کاسٹ وہ یہاں پر آتے ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک دن پورا گزارتے ہیں اور ان کو ہم fit to body کسٹمائز ویلچر ان کو فراہم کرتے ہیں میں زیادہ تر تعداد بومین بی ڈسیبیلیٹی اور بچوں کی ہوتی ہے سائے اسوسیشن کے ساتھ مل کے جب ہم رمضان میں ہر سال ویلچر دیتے ہیں تو بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے کبھی ویلچر کا نام بھی نہیں شنا ہوتا وہ پرالنگ کرتے ہیں لیکن جب وہ ویلچر پہ پہلی بار بیٹھتے ہیں تو ان کے چہرے پہ جو مسکرات ہوتی ہے میرے خلصے میری زندگی کا سب سے حسین لمحہ ہوتا ہے سو سے ڈیٹس ہوتا کہ ویلچر درورت مند لوگوں کو بچاتے ہیں اور یہاں پہ جب ویلچر اور یہ چیز کرتے ہیں تو انتہائی سکول ملتا ہے اس کے بعد ہم لوگ کام کر رہے ہیں اویرنس کے اوپر ایڈوکیسی اور اویرنس جو ہے آپ فیسے سے زیادہ ہے اور لوگوں کو اویرنس نہیں ہے پیرنٹس کو نہیں پتا کہ انہوں نے اپنا جو ٹیٹمنٹ والا اور ریہبلیڈیشن والا فیز سے گزرنے کے باوجود بھی ان کی بچیان بچہ جو ہے گھر پہ ہی آئیسولیشن میں رہتا ہے اس کی بجائی ہے کہ ایک پڑھنے کی گزرگی ہوتی ہے پھر ان کو یہ نہیں پتا کہ کون سے سکول میں لے کے جائیں ویلچر کیسی ہونی چاہیے یا وہ کس طرح سے سکول جا سکتا ہے کوئی کام کیسے کر سکتا ہے لوگوں کو وینیس بہت ضروری ہے اسلام بار آوال پنڈی کے کالجز سکول اور انہوں نے ہی آگے جا کے ڈیفرنٹ شعبوں میں جانا ہے اور جب ہماری جوت کو پتا چلے گا کہ ڈیسیبیلیٹی کیا ہے اور کیسے وہ اس کو انکلوڈ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ شعبوں میں یا ڈیفرنٹ پیشوں میں جہا وہ کام کریں گے تو بہت بڑی چینج آسکتی ہے موسیقی وہاں پہ ڈیفرنٹ جو آگویرنس سیشن ہیں انسے کرنے کا یہ فائدہ ہوا کہ وہاں پہ جو سٹوڈنٹ ہیں وہ ان کے سلیپس میں یہ اس سبجیکٹ شامل کر دیا گیا اور بہت ساری ڈیفرنٹ یونیورسٹی کے جو کالیجز کے سٹوڈنٹ ہیں وہ یہاں پہ کمیونیٹی ورک کے لیے آتے ہیں سیکھتے ہیں اور ان کی ایک انڈرسٹرنڈنگ ڈیویلپ ہوتی ہے کہ پسند ویڈیس بیلیٹی جو ہیں ان کی پرابلم کیا وہ کس طرح سے کام کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور جو ہم سمجھ دیں اچیویمنٹ ہے کہ بہت ساری یونیویسٹی جو ہیں وہ ایکسیسیبل ہوگی ہیں انہوں نے اپنا جو انفرسٹرکچر اس کو ایکسیسیبل کیا ہے وہاں پہ رام سول لگ گئے ہیں ایکسیسیبل واشروم بن گئے ہیں تاکہ جو سٹوڈنٹ ویڈیسیبلیٹیز ہیں وہ بھی آم سٹوڈنٹ کی درہ آم یونیویسٹیز میں جا کے جو ہے وہ ایڈیوکیشن حاصل کر سکیں موبیلیٹی جو ہے وہ ایک پسند ویڈیسیبلیٹی کا سب سے پڑا پرابلم ہے ویلشیرز نہ ہونے کی وجہ سے یا سٹریپ ڈیوائسیز نہ ہونے کی وجہ سے وہ سوسائٹی میں اس طرح سے آم لوگوں کی طرح پاٹیسپیٹ نہیں کر پاتے تو ہم اپنے لیول پر کوشش کرتے ہیں کہ ویلشیرز یا اور قسم کی جو اسیسٹیو ڈیوائسیز ہیں کمیونٹی کی سپورٹ کے ساتھ ہم ان کو پروائیڈ کریں تاکہ وہ انڈپیننٹ ہو سکیں گھر سے باہر نکلیں سکول جا سکیں یا کچھ نہ کچھ سیکھ ہیں اور اپنے لیے روزگار تلاش کر سکے ویلشیرز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری دنیا میں ٹیکنالوجیز ہیں جو بسند وی ڈیسیبیلیٹی کے ہیں ہمارے پاس پاکستان میں نہیں ہیں تو ہم لوگوں نے جو ہماری پارٹنر اورنیزیشن ہیں ان کے ساتھ مل کر کوشش کی کہ ہم وہ ٹیکنالوجیز پاکستان میں بھی لے کر آئیں اس میں ایک ویلچر بھی ہے ویلچر جو بہت ایکسپینسیو ہیں اور پاکستان میں آویلیبل نہیں ہیں تو ہماری جو فرینڈز اورگنیزیشن ہیں جو 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 پتے ایک سوشل پوٹیکشن سسٹم سے ریکویسٹ کی اور انہوں نے بھی جو ہمارے ہاں یوزڈ ویلچر ہوتی ہیں ہم آپ کے جو انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹرز ہیں یا انسٹوشن ہیں ڈی پیوز ہم آپ کو سینڈ کریں گے یہ ویلچرز بسیکلی یوزڈ ہوتی ہیں جب پاکستان میں آتی ہیں تو کافی پرانی ہو چکی ہوتی ہیں پھر ان کی بیٹریز نہیں ہوتی ان کے کنٹرولرز میں ایشی ہوتا ہے چارجرز کے ایشی ہوتا ہے پھر یہاں پہ ان کو رپیئر کیا جاتا ہے کیونکہ مارکٹ میں عام ویلچر اگر آپ سائیکل والے کے پاس لے کے جائیں گے تو یہ روٹین کا کام نہیں ہے تو یہاں وہ زیادہ پیسے لے گا یا نہیں کر گا پھر ہم لوگوں نے کوشش کی کہ یہاں پہ ایک ورکشپ بنائی جائے تاکہ جن لوگوں کو ویلچر رپیئر کرانے میں کوئی پرابلم آتی ہے یا الیکٹرک ویلچر کو انہوں نے ٹھیک کروانا ہے تو یہاں پہ پہ بھی جا سکتے ہیں آؤٹڈور یا انڈور تو وہ انڈپینڈنٹ ہو جاتے اگر کوئی ویلچر یوزر آگیا اس کو اپنے باڈی کے مطابق جس کو فٹو باڈی ویلچر کہتے اس طرح اس کی ویلچر کو اس کی باڈی کے مطابق بناتے ہیں اس کے لئے اگر اس کے بیٹے بیٹے تھک جاتا تو اس کی بیگ کو لٹانے کے لئے جیس سے وہ ریلکسیشن فیل کرتا ہے اس سلام علیکم میرا نام شیفیل میری ڈیسیبیلٹی پولیو میرا نام سائم آسلم میری ڈیسیبیلٹی مسکلور ڈیسٹروپی میرا نام کامران خان میری ڈیسیبیلٹی پولیو میرے نام آمان تاہری جاوید اور میری ڈیسیبیلٹی مسکلور ڈیسیبیلٹی میری ڈیسیبیلٹی دس سال کی عمر میں مجھے ہوئی اور جب پتا چلا کہ مسکلور ڈیسیبیلٹی ہے اور یہ سویر ڈیسیبیلٹی ہے اور اس ڈیسیبیلٹی کے ساتھ پی میں نے اپنے میری ڈیسیبیلٹی سویر ہے میں کوئی کام کوئی نہیں کر سکتی تو میں نے اٹینڈنٹ کیسے یوز کرنا ہے اور الحمدللہ آج میں 24 آور اٹینڈنٹ یوز کرتی ہوں اور اپنی زندگی کو بہتر اور خوشکوار طریقے سے گزار رہی ہوں سایا کو جوائن کیے وے مجھے کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں لیکن جو میں سایا کو جوائن کیا مجھے مختلف ڈیسیبیلٹیز کے بارے میں پتا چلا اپنی ڈیسیبیلٹیز کے بارے پتا چلا کہ ڈیسیبیلٹیز ہوتی کیا ہے اس کی قوزز کیا ہوتی ہیں ان کو کیسے ہنڈل کیا جاتا ہے کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے انڈیبیلٹی لیونگ کا کونسپٹ کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں مجھے سایا میں آنے کے بات چلی میں سایا میں بائیٹ لیننگ کے لیے آیا تھا سیل سے سٹارٹ اور سایا کا ہی ہو کے رہے گیا کیونکہ سایا نے اتنا پیار دی ہے کہ میں جانے کا نام ہی میں نہیں لیا میں سایا سات سال سی ممبر اور مختلف فیمیٹ میں میں فینانس کو کام کروں اور جہاں پہ جب آیا تو مجھے اپنی دیسیبیلٹی کے بارے بھی پتا چلا اور دوسروں کے بارے بھی دیسیبیلٹی ساتھ لوگ کس طرح اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں سب سے زیادہ مثال میرے جب ہم کسی کو ویلشیر دیتے تو اس کی جو سمائل اور خوشی ہوتی ہے وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہے رہے ہیں رہے ہیں رہے ہیں رہے ہیں رہے ہیں رہے ہیں یہاں میں نے دیکھا کہ دیسیبیل پسند اپنی زندگی کیسے گزارتی ہیں اس کے بعد میں نے ویلچے ریپیرنگ کا کام سیکھا چار سال سے یہی کام کر رہا ہوں ایبنٹ پر آتے ہیں اس کے اندر جسی بھی منیجمنٹ ہوتی ہے وہ ساری میں دیکھتا ہوں اس کے علاوات اگر کوئی ٹرپ بغیرہ کام کرنے کیا کوئی ہم اس کے علاوات ہم نے علیہ باس اور میں نے دیسیبیلیٹی کیا ہمانے اپنی کیا دیسیبیلیٹی کیا ہم 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 مجھے اپنی ڈسیبیلٹی کو سمجھنے میں تھوڑا ٹائم تو لگا جیسے کہ سب لوگوں کو لگتا ہے لیکن آج الحمدللہ میں اپنی ڈسیبیلٹی سے پیار کرتی ہوں اپنی سویڈ ڈسیبیلٹی کے باوجود کہ مجھے 24 آور اٹینڈنٹ کی ضرور پرتی ہے لیکن پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار رہی ہیں میں خوش ہوں اپنی زندگی کو اپنی ڈسیبیلٹی کو سمجھ لیا ہے میں انڈرسٹینڈ کر لیا ہے کیونکہ اکسپٹنس ہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے جب آپ کسی چیز کو آن کر لیتے ہیں تو آپ کے لئے لائف میں ہر طرف خوش ہیں خوش ہیں نظر آتی ہیں میرا نام انسر ہے میری ڈسیبیلٹی سپینل کارڈ انجری ہے پانچ سال ہو گئے میری ڈسیبیلٹی کی پہلے میں گھر پہ تھا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ ڈسیبیلٹی بس میں نے کہا میں ڈسیبل ہوں پھر مجھے سائے کا پتہ چلا میں نے رابطہ کیا ان لوگوں نے مجھے بلایا پھر میں سائے میں آکے اپنے جیسے ڈسیبیل لوگ اپنے سے نیچے اوپر ہر قسم کی ڈسیبیل لوگ دیکھ کہ مجھے بہت حسنا مل گیا آسیم بھائی میڈم اور بہت جتنی بھی لوگ ہیں مجھے سمجھایا کہ آپ نے زندگی اس طرح گزارنے نہ میں گھر سے باہر نکلنا تا مجھے شرم آتی تھی کہ میں ویلچہر پر کس طرح بیٹھ جاؤ مجھے ویلچہر پر بیٹھنا بھی صحیح نہیں آتا اب سائے میں آکے میں نے تعلیم بھی شروع کیا اب میرے زندگی بن گئی ہے سائے کی وجہ سے ایک چھوٹا تھلون دے کر ویلچہر پر شروع کی اس کے بعد میں نے انجیو سائے سے رابطہ کیا انہوں نے میری ہیلپ کی اس میں اور میرا بھو ساتھ کیا یہاں میں نے الیکٹرک ویلچہر کے لیے آسیم بھل سے کہا تھا اور آج میں وہ دینے آیا ہوں میری لائف بن گئی ہے اچھی ساتھ کی اب میں بغیر کسی آدمی کے آج آ سکتا ہوں سائے ایک وہ ادارہ ہے کہ جو غریب آدمی کی بات کو سمجھتا ہے اس کی بدل میں پیش پیش ہم نے بہت ادارے دیکھتے وہ سہمنام نہیں بینا چاہتا کسی کا سائے وہ ادارہ ہے جس نے اقیقی معلومے ثابت کر دیا کہ وہ غریب کا ساتھ کی اور وہ ساتھ پہ سائے یہ نام نہیں ہے یہ سائے ہے یہ دکھل سائے پڑھ کے پڑھاتا ہے یہ آج آپ کے سامنے میں اور سائے کا سب سے بڑا جی رول ہے کہ یہ وہ کنفرنس دیتی ہے جتنا گروپ بھی ہے جتنا گروپ بھی ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے ہیں یہاں پہ آکے ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ بہت انجائے کرتے ہیں یہ ایک ڈیفرنٹ سامحول ہے لیکن ہمارے لئے بہت مظہار ہے ہم مختلف جگہ سائے کے لئے جاتے ہیں جو ہم سے اچھے فرنجدید ملتی ہے وہ ہم اویل کرتے ہیں جب میں سائے میں آئی تو میں نے دیکھا کہ باقی ڈیسیبل پرسن جو ہیں وہ باقی معظور لوگوں کے لئے کیسے کام کر رہے ہیں تو میرے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوا اور میں نے بھی ان تمام پرسن بڈیسیبلٹیز کے لئے کام کرنا شروع کر دیا کوئی بھی انسان ہے اگر آپ چھوٹا سا بچہ ہے اس کو بھی پھر کالے جاتا ہے پھر یونیورسٹی جاتا ہے پھر اس کو جاپ ملتی ہے تو اس سارے فیز میں وہ بہت کچھ سیکھتا ہے اس طرح پسند بھی ڈیسیبلٹی کو بھی سیکھنا پڑتا ہے ڈیسیبلٹی جو ہے وہ ایک اللہ تعالی کی طرف سے ہے اگر انسان اس کو ایکسپٹ کر لے کہ ٹھیک اللہ تعالی کا شکر ہے اب میں نے زندگی اسی ڈیسیبلٹی کے ساتھ گزارنی ہے تو بہت سارے لوگ اگر آپ دیکھیں گے ڈیسیبلٹی کے ساتھ بڑی سیکسیسفل لائف گزار رہے ہیں نہ صرف اپنی لائف کو گزار رہے ہیں بلکہ ان کی زندگیوں سے دوسروں کی جو لائف ہیں ان کو بہت فائدہ مل رہا ہے تو پسند بھی ڈیسیبلٹی جو ہے وہ جب اپنا آپ کو ایکسپٹ کر لیں گے سیلف ایکسپٹنس ہوگی تو سوشل ایکسپٹنس بھی ہوگی اور وہ سوسائٹی میں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں ان کا سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اگر وہ خود سیکھ لیتے ہیں اور ایک رول موڈل بن جاتے ہیں انسپریشن بن جاتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے تو وہ دوسرے لوگوں کو سکھا سکتے ہیں اٹلیس ان کو بتا سکتے ہیں اگر کسی کے دیسیبلٹی سپائنل کارڈ ہے اور سپائنل کارڈ میں آپ کو بتا ہے اگر سنسیشن نہیں ہے یورن کنٹرول نہیں ہے سٹول کنٹرول نہیں ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ شفٹ کیسے ہونا ہے تو ہمارے ایسے وہ دوسرے جو ہیں جن کی دیسیبلٹی سپائنل کارڈ ہے وہ ان کو سکھا سکتے ہیں ان کو بتا سکتے ہیں ان کی کانسلنگ کر سکتے ہیں کہ آپ اس طرح سے اپنی لائف کو مینج کر سکتے ہیں تو میرا خیال میں ہمارے جو پسند ویڈیسیبلٹی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ گھر سے باہر نکلیں بلے خود سکھیں اور پھر دوسروں کو سکھائیں اور اس طرح سے دیے سے دیا جلتا رہے گا اور پسند ویڈیسیبلٹی جو ہے وہ بھی اس ترقی میں شامل ہو جائے گا بینگا بومین ویڈیسیبلٹی میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو خواتین نون ڈیسیبلڈ ہیں ان سے کہیں زیادہ ڈسکرنمیشن کا سامنا جو ہے وہ ان خواتین کو کرنا پڑتا ہے جو کہ محضوری کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہیں ہمارے مہتشے میں ایسا ہوتا ہے کہ جو خواتین یا بچیاں جو ہیں محضوری کے ساتھ اپنے گھروں میں موجود ہیں ان کے لئے کوئی بھی اپرچورٹی نہیں ہے ان کے لئے کوئی بھی ایسے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنے گھروں سے باہر آسکیں اور اپنی زندگی کو فال بنا سکیں اس سوسائیٹی میں کیونکہ ہم ایکسکلوڈ ہوئے ہیں اس سوسائیٹی سے ہمیں انکلوڈ ہونا ہے اور اس انکلوڈزن کے لئے ہمیں ان خواتین کے لئے کام کرنا ہے جن کے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بچیاں جو ہیں اب وہ ڈیسیبلڈ ہو گئی ہیں یا بائی ایکسیڈنٹ انہیں کوئی ڈیسیبلیٹی آگئی ہے یا بائی برث انہیں کوئی ڈیسیبلیٹی ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے لئے ایک بوجھ ہیں کیونکہ ایک بیٹی کے والدین جو ہیں ان کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ اگر ان کی بیٹی جو ہے وہ ٹھیک ہے چل پھر سکتی ہے سن بول سکتی ہے دیکھ سکتی ہے تو اس کے لئے ان کے پاس بہت ساری راہیں ہوتی ہیں کہ اس نے پڑھنا ہے اس نے لکھنا ہے اس نے بڑے ہونا ہے پھر اس کی انہوں نے شادی کر دینی ہے سمہا بہت ساری ان کے لئے چیزیں ہوتی ہیں لیکن ایک ایسی بچی جو کہ معذوری کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہے اس کے لئے نہ تو ایڈوکیشن ہیں نہ زندگی کی کوئی اور فیسیلیٹیز ہیں نہ کوئی ایسے مواقع ہیں کہ وہ اپنی لائف کو بہتر طریقے سے انچوائے کے ساتھ گزار سکے وہ اپنے گھر میں مقید ہو جاتی ہے اپنے گھر سے نکلنے کے لئے بھی اسے سب کی طرف دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی آئے اور مجھے کسی جگہ لے کے جائے میں سکول جانا چاہتی ہوں یا میں کسی ایسے پارک میں جانا چاہتی ہوں جہاں باقی بچے اور بچیاں بھی جو ہیں اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں تو بیسیکلی میرا کام یہ ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں ان ساری چیزوں سے گزر کر آئی ہوں مجھے پتا ہے کہ ڈیسیبیلیٹی کے ساتھ لائف کو کیسے گزارنا ہے میں یہ چاہتی ہوں یا میرا کام یہ ہے میری سیٹیسفیکشن اس چیز سے ہوتی ہے میں سمجھتی ہوں کہ اللہ پاک نے اگر مجھے ڈیسیبیلیٹی دی ہے تو اس کی وجہ بھی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان بہت ساری بچیوں کے لیے ان بہت ساری خواتین کے لیے جو کہ سٹل اپنے گھروں میں موجود ہیں اور ان کو باہر آنے کا کوئی موقع نہیں ملا ان کو میں بتاؤں ان تک پہنچوں ان کو آئیڈنٹیفائے کروں کہ وہ بھی ڈیسیبیلیٹی کے ساتھ اپنی لائف کو کیسے گزار سکتی ہیں اگر میں اس طرح ڈیسیبیلیٹی کے ساتھ اپنی لائف کو مینیج کیا ہوا ہے تو وہ لوگ بھی اپنی لائف کو بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں ان کے پیرنٹس کی کانسلنگ کرنا ان کو یہ بتانا کہ ڈیسیبیلیٹی کوئی عیب یا گناہ نہیں ہے ڈیسیبیلیٹی کے ساتھ انسان بہت اچھے اور بہتر طریقے سے کام کر سکتا ہے صرف یہ ہماری لائف گزارنے کا ایک الگ سے طریقہ ہے اور اگر جو کوئی بھی اس طریقے کو اپنا لیتا ہے سمجھ لیتا ہے اپنی لائف کو ایکسیبیلیٹی کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے اپنی لائف کو اپنی لائف کو پیار کر لیتا ہے تو وہ زندگی میں ہر کام کر سکتا ہے تو بیسیکلی ایسی بچیوں کو اپنے ایڈنٹیفائے کرنا انہیں سایہ میں لے کر آنا ان کی کانسلنگ کرنا ان کو ٹریننگ دینا ان کو یہ بتانا کہ وہ اپنی موبیلیٹی کو کیسے قائم رکھ سکتی ہیں کیسے اگر وہ بیلچر یوز کریں تو وہ کیسے یوز کریں اگر وہ دیکھ نہیں سکتی تو اپنی لائف کو کیسے منیج کریں اگر وہ سن بول نہیں سکتی تو تب انہیں اپنی لائف کو کیسے منیج کرنا ہے ان کے لئے ڈیفرنٹ ٹریننگ کرنا اور ان کو جو ہے وہ وہ چیزیں سکھانا جو ان کے والدین یا ان کو سوسائیٹی کے کوئی لوگ نہیں سکھا سکتے کیونکہ وہ ڈیسیبلٹ نہیں ہیں ہم بھی ڈیسیبلٹی کام کر رہے ہیں میں ایک خاتون ہوں مجھے پتا ہے کہ میں نے اس ویلچر پر اپنی لائف کو کیسے گزارنا ہے ایڈوکیشن کیسے حاصل کرنی ہے جاب کیسے کرنی ہے ان کو زندگی گزارنے کے طریقے سکھانا اور جب میں انہیں یہ زندگی گزارنے کے طریقے سکھاتی ہوں جب میرے بتائی ہوئی چیزوں کو وہ عمل کرتی ہیں یا وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہاں سائمہ اگر اس طریقے سے کام کر رہی ہے تو ہم بھی ایسے کر سکتے ہیں جب ان کے پیرنٹس مجھے دیکھتے ہیں اور وہ بھی موٹیوییٹ ہوتے ہیں ان کے دل میں بھی یہ آتا ہے کہ ہماری بچیاں بھی جو ہیں وہ زندگی میں آگے بڑھ سکتی ہیں تو وہ ان کی زندگی میں خوشیاں آ جاتی ہیں اور جب ان کی زندگی میں خوشیاں آتی ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ میری وجہ سے کسی کے چہرے پر مسکراہات آگئی یا وہ اپنی ڈیسیبیلیٹی کو سمجھ گئی یا اپنی ڈیسیبیلیٹی کے ساتھ لائف کو مینج کرنا سیکھ گئی تو یہ بہت بڑا رول ہے ایسی ارگنیزیشنز کا ایسی ڈی پی اوز کا جو کہ لوگوں کو زندگی مہیا کر رہی ہیں آگے بڑھنے کے مواقع دے رہی ہیں کہ وہ اپنی لائف کو معذوری کے ساتھ کیسے گزار سکتے ہیں میرا نام آئیشہ ہے میری ڈیسیبیلیٹی سی پی ہے میں نے ڈیسیبیل ہونے کی وجہ سے اپنی زندگی میں میں بہت سی مشکلات کا سامنا کیا جب میں سایہ میں آئی تو میں نے یہ دیکھا کہ معذور لوگ اپنی زندگی کو کیسے گزار سکتے ہیں یہاں پر مجھے میم سائمہ سے اور آسیم بھائی سے بہت کچھ چیکھنے کا موقع ملیا اور اب میں یہاں پر دوسرے معذور لوگوں کو پڑھاتی ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر کمپیوٹر کا استعمال بھی سیکھ رہی ہیں مجھے یہاں پر آکے ہمارا اس میں جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور پر گورنمنٹ لیول پر جو بسن بیڈیسیبیلیٹیز کے رائٹس ہیں ان کو انشور کیا جا سکے سی آر پی ٹی جو ہے کنونشن فور درائٹس آف بسن بیڈیسیبیلیٹی اس کی انفلیمنٹیشن ہو سکے اس کے لیے ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا لاؤ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں موو ہو جائے تاکہ کسی کو یہ بتاؤ گا اگر اس کو نوکری نہیں ملتی تو وہ کہاں پہ جائے کس کے پاس آکے اپنی ریکویسٹ لے کر جائے یہاں کسی کے پاس ویلچیر نہیں ہے تو کس سے وہ اپنی ریکویسٹ کریں یہ ہمارے فیچر پلان میں ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پرسن بیڈیسیبیلیٹی کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا سینٹر بنے جہاں پہ نہ صرف اسلامباد پرنڈی بلکہ دوسرے شہروں سے پاکستان کے دوسرہ دلائقوں سے بلکہ دوسرے ملکوں سے لوگ یہاں پر آئیں اور ڈیفرینٹ ٹریننگز اور جو ہے وہ اس میں اٹینڈ کر سکیں اور وہ بھی پاپس جا کر اپنے ایریاز میں اسی طرح اپنی ریکیسیبیلیٹی کے لیے کام کر سکیں اللہ پاک نے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں کی زندگی میں آسانیہ پیدا کرو میں آپ کی زندگی میں آسانیہ پیدا کروں گا تو اس مشن کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں اور الحمدللہ یہ پیٹ فارم جو ساہا نے فرام کیا اس کے لیے میں ساہا کا بہت زیادہ شکر گزار جب میں ساہا میں آتا ہوں تو ساہا میں آتا ہوں جو مختلف ڈیسیبل بچین تھے مل کے اور ان کی زندگی کی جو پرشانیہ اور دکھ سن کے ان کا حل کرنی کیا ہم کوشش نہیں کرتے ہیں جب ایک پرشانی بھی ان کی دور ہو جائے ہمارے وہ دن سب سے بڑا دینا ہوتا ہے لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ساہا اور قاسم سائلنا پر پوچھ آتا میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ایسے بڑھتے ہیں بہت ہوتے ہیں میرا ان تمام خواتین بہا معذوری کے لیے میسیج ہے کہ وہ بھی اپنی ایبیلیٹیز کو اجاگر کریں اپنے گھروں سے باہر آئیں سائل کو جوائن کریں اور یہاں آ کر باقی خواتین بہا معذور کے لیے کام کریں تاکہ وہ دوسروں کے لیے رول موڈل بن سکیں زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت خوبصورت نعمت ہے اس کو پوزیٹیف ہو کر اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے گزاریں بار بار نہیں ملے گی آپ کو اور اس لیے اس کو انجوائی کریں موسیقی موسیقی موسیقی